گجرات لے راجستان لے دلی لے اتر پدیش کا کچھ علاقہ لے جمہو کشمیر لے پنجاب لے اچھے خاصے بھکم کے جھٹکے آج دوپہر میں قریب چار بچ کر بیس منٹ پر محسوس کیے گئے کیسے تھی ان شہروں میں آئیے وہاں کا جائزہ لیتے ہیں جیسے ہی گھڑی کی سوئیوں نے شام کے چار بج کر چودہ منٹ بجایا ہندوستان کی دھرتی کے نیچے سے جیسے کوئی اجگر گزرا بڑی بڑی عمارتیں تاش کے پتے کی طرح ہلنے لگی تختیاں ہلنے لگی میج گرسیاں ہلنے لگی پیڑ ہلنے لگے گاڑیاں ہلنے لگی اور اتنا کچھ ہلتا دیکھ کر ہندوستان ہل گیا جو عمارتوں کے اندر تھے وہ باہر کی اور دوڑے جو باہر تھے وہ میدانوں کی طرف دوڑے اور جو میدانوں کی اور تھے ان کی سانس اپنے پریوار اور پریچتوں کے بارے میں سوچ کر اٹک گئے ڈلی، جیپور، بارمیر، یمنا نگر، احمد آباد، شری نگر، بھوپال، پورا اتر بھارت پتے کی طرح کام پٹھا تھا دیواریں ہل رہی تھی، دالان ہل رہے تھی اور دل ہل رہے تھی جیپور، گلابی شہر کی ایسی دہشت کہ سب سن رہ گئے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، موت کی آشنگا سے سب کام پٹھے تھے جیپور میں بھکم کے بعد قریب سو سے زیادہ لوگوں کی چوٹے آئی ہیں بھاگ دوڑ میں لیکن کئی جگہ ایسے بھی ہاتھ سے آئے ہیں سامنے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیڑ ہے پرانا پیڑ تھا جو بھکم کے جھٹکے کے بعد یہاں پر گر گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر جو گاڑیاں تھی وہ دبی ہوئی ہیں ریلوی کا آفیس ہے یہ ڈیر ایم آفیس ہے ڈیر ایم آفیس میں جو گاڑیاں لگی ہوئی تھی وہ ساری گاڑیاں اس میں دب گئی ہیں یہ جو آپ کافی پرانا پیڑ ہے جو جڑ تھا وہ کافی اس کا اوپر تھا نیچے جڑ نہیں تھا جس کی وجہ سے ٹک نہیں پایا بھکم کے جھٹکے یہ جھیل نہیں پایا پورے جیپور کی بات کریں تو قریب سو سے زیادہ لوگ جو ہیں جو مال میں تھے اپارٹمنٹ میں تھے وہ بھاگ دوڑ کی چکر میں گر گیا ہے انہیں چوٹے بھی آئی ہیں احمد آباد اپنے ایشوریہ پر اٹھلاتا ہوا احمد آباد بھی بھوڈول سے بھہبیت ہو اٹھا تھا موچی اوچی اٹھا لکائیں دیکھتے ہی دیکھتے خالی ہونے لگی جس کی سمجھ میں جدھر کا راستہ آیا ادھر ہی نکل پڑا احمد آباد میں بھوکم کا جھٹکہ محسوس کیا گیا ہے ایک بڑے جھٹکے کے بعد دو آفٹر شوک محسوس کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آفیسز ہیں ان آفیسز میں لوگ بھاگ کے نیچے آ گیا ہیں لوگ نیچے کھڑے ہوئے ہیں جو بھوکم کا جھٹکہ آیا تھا وہ اتنا زوردار تھا کہ پورا بیلڈنگ پوری طریقے سے ہلنے لگا تھا اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ درے گھبرائے ہوئے نیچے آ گیا ہے ہر کسی کو دو ہزار ایک میں ہوا جو بھوکم تھا گجرات کا بھوکم وہ لوگوں کو یاد آگ گیا چنڈگڑ دو راجیوں کی اکلوتی راجدھانی بھی قدرت کے کہر سے کام پٹھی چنڈگڑ کی ساس چڑھ گئی چار بج کا چودہ منٹ پر ایک پل کے لیے سب کو لگا کہ انت کہیں آس پاس ہے لیکن اس ڈر کو اسوکار کرنے کے لیے پورے شہر نیانتیم سور لگا دیا رنگیلو راجستان کے چھبیلو بار میر کے چھٹکے چھوٹ گئے جب ریتیلی زمین کو اس طرح سے کروٹ لیتے دیکھا کچھ بھاگے کچھ چاپ کھڑے رہ گئے اور کچھ نے ڈل سے اپنی آنکھیں بند کرنی جیسے یہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا یمونانگر ہریانہ کا یمونانگر بھی ایسے ہلا جیسے پتجھڑ کے موسم میں پیپل کا پتہ دفتر خالی ہو گئے بازاروں میں سنناٹا چھا گیا اور گھروں میں خلبلی مچ گئے پورا دیش عوام پورا دیش دہلا ہوا پورا دیش سہما ہوا سب کو اپنی فکر اپنوں کی فکر اور سپنوں کی فکر دو گھڑی کے لیے اتر بھارت کی آدھا ارب دھڑکنوں نے دھڑکنا بند کر دیا دماغ نے سوچنا بند کر دیا اور پلکوں نے چھپکنا بند کر دیا کھلی آنکھوں سے دیکھا گیا ایک ایسا نظارہ جس کا خوف بند آنکھوں کے سپنے جیسا تھا ایک بھیانک سپنا جس کا بھائے ابھی تک لوگوں کے ذہن میں تاری ہے آج تک پیورا